پہلی بات تو یہ ہے کہ سود کے پیسوں سے قربانی کرنا کیسا ہے تو یہ یاد رکھئے سود ہو یا کوئی بھی مال حرام رشوت کے پیسے ہیں سود کے پیسے ہیں چوری کے پیسے ہیں کوئی بھی مال حرام تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے پاک چیز کو پسند کرتا ہے پاک چیز کو قبول کرتا ہے تو اس لئے یہ اللہ کے حضور پاک چیز پیس کی جائے قربانی بھی پاک مال سے کی جائے اور حرام مال ہے تو اس پر قربانی ویسے لازم بھی نہیں ہے اور اگر کرے گا تو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا بلکہ بعض فقہہ نے تو بڑا سخت حکم اس پر فرمایا کہ حرام چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ایمان کے ضائع کرنے کے مترادف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کے حضور خالص پر چیز پیش کی جائے تھوڑی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قبض دیکھنا ہے یہ تو قربانیاں اگر ہم پیسے حرام کے پیسوں سے کٹھے کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے اتنی قربانی ہو گئے اتنے جانور آگئے اتنے بیڑے آگئے اتنے بکرے آگئے مقصد واللہ کی رضا ہے تو اللہ نے تو پاکیزہ مال دیکھنا ہے تو اس لئے سود یا دگر مال حرام کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں ہے اس لئے اس سے احتیاط کی جائے ہاں یہ ایک مسئلہ اب ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے شخص کے پاس مال حرام ہے سارا تو اس پر قربانی ویسے بھی لازم نہیں ہے لیکن اگر مال حلال بھی اس کے پاس ہے اور مال حلال نساب کو پہنچ رہا ہے تو اس پر پھر مال حلال کو دیکھتے ہوئے قربانی لازم ہوگی تو اس کو ادھر سے پیسے لے کر اپنی قربانی کرنی چاہیے ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھ لیں ایک شخص پر قربانی لازم ہے وہ قربانی نہیں کرتا قربانی کے دن گزر جاتے ہیں تو وہ قربانی اس کے ذمہ ساکت نہیں ہوگی اب اس کے ذمہ ضروری ہے کہ جتنے پیسوں کی قربانی آتی ہے اتنے پیسے جو ہے وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کا یا جانور خرید کر صدقہ کا وہ اس کے ذمہ لازم وہ معافی نہیں ہوگی اس لیے قربانی اس کو یعنی واجب ہے نا تو وہ ذمہ رہے گی جب تک کہ قربانی کرتا نہیں یعنی نا تو من جاید fears